جو لوگ جمعہ گئے ہیں رمضان میں فوت ہو رہے ہیں کیا ان سے قبر میں سوال دیتے ہیں یہ ضعیف روایتیں ملتی ہیں جمعہ اور رمضان کے بارے میں لیکن وہ قرآن و سنت کے حصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے حساب تو بارل ہو نہیں ہے حساب کے بعد ہی ہر شخص کو قبر میں ازمائے جانا ہے سیدھی سی بات ہے کیونکہ ایک سر ہمارے ہیں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں لوگوں بڑا کچھ نصیب تھا جمعہ کو مارے گیا خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا شہید ہو گیا صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ آپ اور میں تمہیں سے خوش نصیب کہہ رہے ہوں اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے پر ڈال دی گئی ہے خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ اکرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جالی تو توڑے میں نے فیصلے کی تھی اس لیے نکل سکتے ہیں صحابہ اکرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے کلمہ گو ہے مسلمان سب کچھ ہے وہ تو مسئلہ کچھ اور نکلایا وہ تو عذاب میں تھا اس کو تو اللہ تعالی نے نہیں لیاز کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے اس طرح کی باتیں جو ہیں مطلب یہ بنی ہوئی ہیں لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریم میں توافع کعبہ کرتا وہ بھی مر جائے وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا اس کی یہ چیز اس کے عمال کی اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مکروز کا جنازہ لائے گیا بخاری مسلم میدی سے آپ نے فرمائے میں نہیں پڑھتا کرد ادا کرو اس کا حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا ہے نہیں چاہے آپ الاسلام بھی جنازہ پڑھ دیتے ہیں کرد تو نہیں معاف ہونا یہ لوگوں نے خود سے دین بنایا ہے یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھے ہی نہیں ہے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی ہوئی ہیں ادھو تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے سعید ابن عبی وقاس جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے سیدنا عمر نے خات لکھا اور کہا سعید اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے معموع ہو یہ نبی علیہ السلام کے ننحال کے خاندان تھے اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے رشتہ داری ہے پر اللہ نے کسی دیر رشتہ داری نہیں ہے اللہ نے مال کے مطابق اٹھانے اینکی پھینکی کی پکڑا جائے گا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا حالانکہ فاطمہ جو ہیں سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہے بخاری مسلم میں ہے لیکن وہ حصل میں ان کو نہیں پوری امت کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر امال برے ہوئے تو آپ کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر امال صحیح ہوئے تو نسبت کا فائدہ بھی ہو کوئی شک نہیں اگر امال صحیح ہے تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی لیکن اگر کوئی میں ہے حضورتہ غلامہ تو جو تک میں جنت ہی نہیں وڑنا ادھو تک کوئی اور نیک کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جا سکتا تو یہ تو نہیں ہوگا تو نیک ہے تو پہلے داخل ہوگا اگر بد ہے دوسری امت والا پہلے چلا جائے گا تو بعد میں جائے گا عذاب بھگت گئے نسبت نہیں کام آئے گی ٹھیک ہوگیا